اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان فیاض ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض ولانا اوفیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج پار کا دن ہے اور آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ کل سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس میں پاکستان میں کون سی سیاسی ہنگامہ خیزیاں ہونے جا رہی ہیں کیا ممکن ہے اور کیا نہیں اور کس کا پلڑا بھاری ہے عمران خان صاحب کا یا ان کے مخالف فارم فورٹی سیمن والی حکومت اور ان کے سرپرستوں کا اور پھر بات کریں گے کہ عمران خان نے جو شرط آئید کی تھی یہاں سے آگے بڑھنے کے لیے کیا وہ شرط مان لی گئی ہے اور کیا ایک ایسی شرط جس میں سے مصبت اشارے ملے ہیں کہ ہاں مان لی گئی ہے اور دوسری کون سی شرط ہے جس کا ہمیں انتظار کرنا ہوگا اور پھر بات کریں گے کہ شباز شریف صاحب کی کیابنٹ میں جو منگل والدن میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں کس کس منسٹر کی کھچائی ہونے جا رہی ہے اور کیا شباز شریف اپنا بیٹنگ آرڈر تبدیل کرنے والے ہیں اور آج کے اس ویلاگ میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ آخر ریاست پاکستان کو کیا مجبوری ہے کہ اسے ہر صورت فروری ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو سے پہلے ملک میں موجود غیر یقینی سیاسی صورتحال کا خاتمہ کرنا ہے اور اس سے پہلے پہل یہ اونٹ کسی کروٹ ہر صورت بیٹھے گا اس لیے عمران خان نے کہا ہے کہ الیکشن کی تیاری کریں دسمبر میں الیکشن ہو سکتے ہیں یا الیکشن کا اعلان ہو سکتا ہے اس پہ بات کریں گے اور پھر ایک سابق وزیراعظم کے پاسپورٹ سکنڈل کی کہانی آپ کو بتائیں گے دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ کہ وہ کس طرح بدستور کاروبار حکومت پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور آج کے ویلاگ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بلوچ جکجیتی اتحاد کی لیڈر ڈاکٹر مہرن بلوچ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں اور اٹھائیس جولائی کو وہ جو مظاہرہ کرنا چاہتی ہیں اس کے راستے میں کون کون سے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں اور پھر روڑے اٹکانے کی بات ہے تو پھر جماعت اسلامی کا ذکر ضرور ہوگا کیونکہ کل سے ان کے باقاعدہ فارم فورٹی سیون والی گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات شروع جائیں گے کون سے ایسے مطالبے ہیں جو ان کی لسٹ میں تو موجود ہیں لیکن ان کے منظور ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے اور پھر چچا بت تیجی کے کولو فیل میں تضاد کی دو کہانیاں آپ کے سامنے پیش کریں گے یہ بھی بتائیں گے کہ مریم نواز نے کس طرح اپنے ہی ملازمین کی خدمات کا اطراف کرنے سے انکار کر دیا جبکہ دوسری طرف ٹک ٹاکرز کے لیے خزانے کے موں کس طرح کھولے جا رہے ہیں اور آخر میں اپنے باہو جی نیا نواز شریف صاحب کے لیے راجستان انڈیا سے رام بابو بھیل نے کیا دلچسپ پیغام بھیجے لیکن آپ سے گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک فیاض ولانہ افیش یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ رابطے میں رہا کریں جیہاں ناظرین بات شروع کرتے ہیں اسلام آباد میں آنے والے ہفتے کیا ہونے والا ہے سب سے اہم تو یہ ہے کہ عمران خان اور عمران خان کے جو مخالفین ہیں چاہے وہ معلوم ہیں یا نامعلوم ہیں ان کا فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے اور اس فائنل راؤنڈ میں آپ نے محسوس کیا کہ عمران خان ایک سٹیپ پیچھے ہوئے ہیں اور ایک سٹیپ دوسری طرف والے بھی پیچھے ہوئے ہیں اور یہ دوسری طرف والی کی گوائی میں نہیں دے رہا یہ ان کے ہی ترجمان نجم سیٹھی صاحب دے رہے ہیں اگر ایک ایک سٹیپ دونوں نے پیچھے کیا ہے تو اس کے کچھ اثرات بھی ہوں گے لیکن عمران خان ہیز ناٹ کمنگ سلو انہوں نے کیا کام کیا ہے انہوں نے دو ریفرنسز بھیج دی ہیں ایک ریفرنس انہوں نے بھیجا ہے چیف الیکشن کمیشنر اور چاروں الیکشن کمیشن کے ممران کے خلاف اور دوسرا ریفرنس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمر فاروق صاحب کے خلاف سے لگئے اب دیکھتے ہیں کہ ان دونوں ریفرنسز کا کیا ہوتا ہے لیکن یہ راؤنڈ شروع ہونے سے پہلے عمران خان نے ایک بڑی دلچسپ شرط لگائی ہے انہوں نے یہ شرط عائد کی ہے کہ میں راولپنڈی والوں سے کہتا ہوں ملٹری اسٹیبلشمنٹ والوں سے جنرل آسم منیر سے کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ نیوٹرل ہوں فارم فورٹی سیون والوں سے نمٹنا میرا کام ہے اور عمران خان اتنے کانفیڈنٹ ہیں عوام کے پرزور حمایت کی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ انہیں ال بیو ڈیو کرنا ہے نہ کارٹ بھی ہائنڈ کرنا ہے انہیں کلین بولڈ کرنا ہے اور کرکٹ کے الفاظ میں میں نے ان کی کلیاں اکھیڑنی ہے اور جس طرح کا ریفرنس تیار کر کے انہوں نے بھیجا ہے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے خلاف اٹھائی صفات پر مشتمل وہ ریفرنس ہے اس سے لگتا ہے کہ وہ واقعی چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کی کلیاں تو کم از کم اکھیڑ لیں گے اور اگر بعد چیف الیکشن کمیشنر تک گئی اور چیف الیکشن کمیشنر صاحب اور وہاں کیونکہ ان کی خلاف ریفرنس میں ذکر ہوگا چیف کمیشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کے ان الزامات کا کہ آٹھ فروری کے الیکشن میں ہم نے دبا کے دھاندلی کی اور اس دھاندلی میں ملوث تے چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف الیکشن کمیشنر جب اس کا ذکر ہوگا تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائد عیسیٰ اس میں نہیں بیٹھ سکیں گے کیا اتنی اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں گے قاضی صاحب کہ چیف کمیشنر لیاقت چٹھا نے جو چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف راجل سکندر سلطان کی خلاف الزام لگایا ہے اس میں اس نے مجھے بھی شامل کر لیا ہے اس لیے میں یہاں پارٹی محسوس ہوتا ہوں کیونکہ میرے خلاف الزام ہے میں اٹھ جاتا ہوں کیونکہ اس پورے واقعہ کا ذکر ہے عمران خان کے ریفرنس میں اور ریفرنس میں جس بندے کا ذکر ہے اور وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے وہ چیف کمیشنر ہے پنڈی ڈوین کا تیرہ قومی اسمبلی کی اور تقریباً چھبیس سبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں جن کا معاملہ ہے اور اگر انہیں بلایا جائے گا اور ان کا بیان لیا جائے گا اور بات آگے بڑے گی تو وہاں قاضی فائزی صاحب کا ذکر بار بار آئے گا اخلاقی طور پر تو قاضی صاحب وہ اٹھ کے چلے جانا چاہیے اس سے لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے ہیں اب قاضی صاحب کی اٹھنے سے ایک اور بات جڑی ہوئی ہے وہ ہے عمران خان کے شرط کی جو عمران خان نے شرط کہی تھی کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں پنڈی والوں سے اس کی ایک نشانی ہمیں نظر آئی ہے اس نشانی کا آگے چل کے ذکر کرتے ہیں پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جس نشانی کا ہمیں ذکر زیادہ امپارٹنڈ نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا آرمی میں آنے والے دنوں میں سپیشلی ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کے عودوں پہ اور سپیشلی ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر ان تینوں کے حوالے سے کیا کوئی ان کی تبادلے ہوتے ہیں کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر چودری احمد شریف صاحب کے بارے میں سنایا ہے کہ ان کی دو اوپر تلے حالانکہ اچھے خاصے وقفے کے بعد انہوں نے دو پریس کانفرنسیں کی ہیں دونوں پریس کانفرنسیں ان کی شدید طور پر ناکام ہوئی ہیں اور انہیں اچھی خاصی اپنے جو ان کے فائل آنڈ رینکس ہیں آرمی کے وہاں انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اب وہ مزید اسے خود بھی کانٹینیو نہیں کرنا چاہتے اگر تو انہیں اس حودے سے ہٹا دیا گیا اور انہیں کوئی اور ذمہ داریاں دے دی گئیں آرمی چیف آسم منیر صاحب نے عمران خان کی اس بات پہ کسی حد تک کان دھرہ ہے پھر آپ کہہ سکتے ہیں دوسرا ڈی ڈی آئی ایس آئی لیفٹینر جنرل ندیم انجم وہ اپنا ٹینیور پورا کر چکے ہیں انہیں اس لیے روک لیا گیا تھا کہ کوئی اور بندہ یہ ذمہ داری جتنا عمران خان اور پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف جتنا سادہ الفاظ میں گند ڈال دیا گیا تھا اس گند کو کوئی صاف کرنے کے لیے اور بندہ تیار نہیں تھا اور جب تک وہ بندہ نہیں مل رہا تھا جنرل ندیم انجم صاحب سے کہا گیا تھا جائے گا تو پھر آپ کو رخصت کر دیا جائے گا سننے میں آیا ہے کہ لیفٹینر جنرل ندیم انجم صاحب نے سپٹمبر اکتوبر تک تو ہر صورت چلے جانا ہے کیا اس سے پہلے بھی ان کے جانے کی امکانات ہیں ہاں ایک صورت ہے اگر کوئی بندہ اور تیار ہو جائے اور تیار تب ہوگا اگر پالیسی شفٹ کچھ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کمانڈ کرنے کا موقع دیا جائے اور پھر ایک سال بعد انہیں دوبارہ واپس یہاں ترقی دے کے بھیجا جائے کیونکہ اگر وہ ڈیو یا کور کمانڈ نہیں کریں گے کیونکہ ان کا تعلق ملٹی انٹریجنس کور سے ہے اور ایم آئی کور کے بندے میجر جنرل سے اوپر یوں یلی نہیں جاتے یہ پہلا موقع ہوگا کہ ان کے بارے میں ہمارے آرمی چیف آسیم منیر صاحب ذاتی دوستی کی وجہ سے انہیں میجر جنرل سے اوپر لیفٹینٹ جنرل تک لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر انہیں ابھی ہٹا دیا جائے اور اگلے اکٹوبر تک جب آسیم منیر صاحب کی ایکسٹنشن کا موقع ہے اس وقت تک ان کا ایک سال کا ٹرنیور کسی ڈیو کو کمانڈ کرنے کا ہو جائے تو پھر وہ واپس آ سکتے ہیں اور ان کی ترقی بھی ہو سکتی ہے پھر وہ کور کمانڈر بھی ہو سکتے ہیں اور وہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہو سکتے ہیں تو آسیم منیر صاحب کا پلان ہے کہ وہ اس اپنے انتہائی گہرے ذاتی دوست کو انتہائی ٹرسٹ وردی کو لوز نہیں کرنا چاہتے اس لیے وہ وہاں سے انہیں ہٹانا بھی چاہتے ہیں لیکن اگر وہ ہٹیں گے ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہٹیں گے تو پھر وہ بات سامنے آ جائے گی کہ ہاں پالیسی شفٹ ہے کیونکہ یہ ذمہ داریاں جو ان دونوں صاحبان نے کیا ہے اس کو کانٹینیو کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اسے ان کو ہٹائیں گے پالیسی شفٹ آئے گی پھر کوئی نیا بندہ آ کے ذمہ داری لے گا تو اگر یہ تبادلے آ جائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پالیسی شفٹ ہے دوسری پالیسی شفٹ کا ذکر کہیں اور آگے چل کے میں کروں گا کیونکہ وہ یہاں کر دینا اس پوائنٹ کو ضائع کر دینے کے مندر دوسری پالیسی شفٹ کا ذکر ہم آگے کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ کابینہ اجلاس میں کیا ہوگا منگل والے دن شباز شریف صاحب کی گورنمنٹ سب سے اہم سوال تو یہ ہوگا ہر منسٹر دوسرے سے پوچھ رہا ہوگا بلکہ اگر کوئی تھوڑی بہت کسی میں جروع تحرید پرائم منسٹر سے سیدھا سیدھا پوچھ رہیں گے کہ کیا ہم جا رہے ہیں کیا ہماری حکومت جا رہی ہے کیونکہ اسلام آباد میں جو افوائیں گردش کر رہی ہیں اس کے مطابق تو ہماری حکومت کا چل چلا ہوا ہے تو وہاں پھر بات ہوگی کہ ہم اس نحج پہ اس نوبت تک پہنچے کیسے اپنا اتصاب کرنے کا اگر کوئی ان کا سلسلہ ہوا تو وہ پوچھیں گے ایک دوسرے سے کہ کیا ہم نے واقعی اتنی ہماری خراب کر دی ہے کہ ہم سے ملٹری بھی نہیں خوش ہم سے عدلیہ بھی نہیں خوش ہم سے عوام بھی نہیں خوش ہم سے آئی ایم ایف بھی نہیں خوش اور کیادی نمبر آٹ سو چار اور اس کے فالور تو ہیں ہی نا خوش کیا اس حد تک ہمارے حالات تنگ ہو گئے ہیں چائنہ سعودی عرب امریکہ سب ہمارے خلاف بول رہے ہیں اور ہمیں کوئی دستے تعاون آگے نہیں بڑھا رہا یہ جب بات ہوگی تو پھر کرکردگی کی بات ہوگی اور سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنیں گے آزم نظیر تارڑ وزیر قانون کیونکہ سب سے بڑی ناکامی ان کی ہے کیونکہ انہیں توقع تھی کہ قاضی فائز عیسی صاحب ان کے ہاتھ میں ہے اور قاضی فائز عیسی صاحب کے ہاتھ میں پوری سپریم کورٹ ہے تو سب سے بڑی شکست تو انہیں وہاں ہوئی کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ ہم جو کچھ بھی کر کے سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے وہاں سے اپرور مل جائے گی چاہے وہ جوڈیشل پیکج ہو چاہے آئینی ترامیم ہو چاہے پابندی لگانی ہو پی ٹی آئی پہ چاہے عمران خان کو سزا دلوانا ہو کچھ بھی کرنا ہو تو یہ ساری بڑی نقامی تو آزم وزیر طارد صاحب کی ہوگی ان پہ تنقید کی جائے گی پھر یہ کہ اگر اس گورنمنٹ نے کچھ کیا بھی ہے فار ایکزمپل آئی ایم ایف سے پیکج لیا بھی ہے یا اور کوئی کامیابی اگر ان کے کسی سلسلے میں کہیں کسی دراز میں پڑی ہوئی ہے تو اس کو ہائی لائٹ نہیں کر سکے تو ہائی لائٹ نہ کر سکنے کا نزلہ عطا طارد وزیر اطلاعات پہ گرے گا لیکن عطا طارد صاحب کو تو پہلے ہی تھوڑی سی کائنڈ آف شٹ اپ کال دے دی گئی ہے کیونکہ مصدق ملک صاحب جس طرح اگلے روز آئے ہیں اور انہوں نے جس طرح جائحانہ پریس کانفرنس کی ہے لگتا ہے کہ شباز شریف صاحب عطا طارد صاحب کی ذمہ داریاں کچھ اور کر دیں گے اور یہ شاید یہ پورٹ فولیو مصدق ملک صاحب کو مل جائے اور جہاں تک وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ کی بات ہے اور وزیر خارجہ کی وہاں شباز شریف صاحب ان سے کر کرگی کا پوچھنے کی جرت بھی نہیں کر سکتے وزیر داخلہ محسن نکوی صاحب سے کیونکہ وہ پنڈی والوں کے ہیں وزیر خزانہ اور انگزید صاحب کیونکہ وہ بھی پنڈی والوں کے ہیں ان سے تو شباز شریف صاحب کر کرگی کا سوال ہی نہیں کر سکتے عساق دار صاحب ان دونوں سے خطرناک ہیں ان سے پوچھنا تو ضرور کی بات سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان سے وہ یہ پوچھیں وہ لپٹی پرائیم میریسٹر ہیں اور وزیر خارجہ ہیں داخلہ خارجہ خزانہ تین پہ اگر شباہ صریف صاحب پوچھ نہیں سکتے ان کی کھرکرگی کا تو پھر پیچھے بچا کیا ہے ان کے پاس وزیر دفاع خاجہ عاصف صاحب ان کے ذاتی دوست ہیں لیکن وہ تو پنڈی والوں کی وجہ سے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ڈراتے رہتے ہیں شباہ صریف صاحب اس لیے شباہ صریف صاحب پوچھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور عساق دار صاحب سے اس لیے بھی نہیں پوچھ سکتے کیونکہ وہ تو کیابنٹ میں موجود ہی اس لیے ہیں کہ وہ بہو جی کے میاں نواز صریف صاحب کے مخبر عالی ہیں ان سے اگر پوچھیں گے تو وہ بھی شام تک شکایت پہنچ جائے گی بڑے میاں صاحب کے پاس اور جہاں تک باقی منسٹرز کی بات ہے اگر ان سے کوئی بات بھی کرے گا تو وہ کہیں گے ہماری منسٹریز میں تو کوئی کام ہی نہیں ہو رہا سب کام ٹھپ پڑا ہے کیونکہ ملک میں یہ جو غیر یقینی سیاسی صورتحال ہے اس کی وجہ سے کوئی بیروکریٹ کام کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے اور نہ ہمارے زیلی داری کام کر رہے ہیں تو اس لیے حکومت کی کرکر بھی تو یہ ہوگی نشستن گفتن برخواستن کیابنٹ میٹنگ میں کچھ یہ حاصل نہیں کر سکیں شباہ صریف صاحب مزید مایوسی سمیٹ کے وہاں سے اٹھیں گے اور اب بات کرتے ہیں کہ یہ حکومت کے چل چلو کے ذکر میں عمران خان نے بھی ایک دھماکہ کی اگلے روز جب اس نے کہا کہ میں اپنی پارٹی والوں سے کہتا ہوں کہ دسمبر میں الیکشن ہوں گے آپ الیکشن کی تیاری کریں یہ بھی ایک مسئلہ تھا شباہ صریف کی کیابنٹ کے لیے کہ عمران خان کو کہاں سے اس کے رابطے ہیں اور وہ کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ دسمبر میں الیکشن ہو جائیں گے یا الیکشن ان اونس ہو جائیں گے میرے خیال میں عمران خان کی اپنی بے شک کوئی اس کی سیاسی پشنگوئی ہو یا اس کے کوئی رابطے ہوں یا واقعی جس طرح نجم سیٹی ساب کہتے ہیں کہ دونوں اطراف عمران خان اور عاصم انید ایک ایک سٹیپ تیچھے ہٹے ہیں کیونکہ درمیان میں کچھ لوگ پڑ گئے ہیں اور بات ہو رہی ہے گارینٹیز کی تو پھر اگر دسمبر میں الیکشن ہونے ہیں تو اس کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے اور وہ وجہ ہے فیبری ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو میں پاکستان میں چیمپینز ٹرافیو ہونی ہے کرکٹ اور یہ ایونٹ اٹھائیس سال بعد پاکستان میں کوئی اتنا بڑا کرکٹ کا ایونٹ ہو رہا ہے اور کرکٹ ہمارے ہاں اس وقت قومی کھیل کا دوب دار چکی ہے پوری قوم کو کرکٹ کا بخار ہو جاتا ہے جب کرکٹ کا میچ کہیں بھی ہوتا ہے اگر پاکستان میں ہو رہا ہے راولپنڈی لاہور کراچی میں ہو رہا ہے اگر تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کرکٹ کا بخار ہماری یوت پہ اور پھر یوت سکسٹی فائیو پرسنٹ یوت ہے اور سکسٹی فائیو پرسنٹ میں سے نائنٹی پرسنٹ عمران خان کے ساتھ ہے اور پھر کرکٹ اگر زیرے بیعث ہوگی اور ہمارا واحد ون ڈے ورڈ کپ جیتنے والا کپتان اڈیالا جیل میں اگر ہوگا اس وقت تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پوری دنیا سے آنے والے کھلاڑی کیا سوچیں گے پاکستان کے بارے میں اس لیے ہماری ریاست یہ چاہتی ہے کہ فیبری ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو جب پاکستان میں چیمپینز ٹرافی ہو رہی ہو اس وقت تک یہ ملک میں سے غیر یقینی سیاسی صورتحال کا خاتمہ ہو جائے ادھر یا ادھر جو بھی ہونا ہے یہ ہو جائے اس لیے یہ اس سے پہلے پہلے اس معاملے کو ختم کریں گے اور ختم اس لیے بھی کرنا ہے کیونکہ وہ صرف ایک بڑا ایونٹ نہیں ہے وہاں سے پیسے بھی انوالو ہیں اس میں ایک ٹوریزم ایکٹیوٹی ہوتی ہے منی جنریٹنگ ایکٹیوٹی ہوتی ہے آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ کرکٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا افغانستان سعود ایشیا میں کرکٹ دیکھنے والی جو قومیں ہیں سعود ایشیا میں کرکٹ دیکھنے والے جو لوگ ہیں آئی بالز ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو دو عرب سے زیادہ لوگ چار عرب آئی بالز ویٹ کر رہی ہوں گی چار عرب آنکھیں ویٹ کر رہی ہوں گی کرکٹ کا اور اگر دنیا کی آبادی کا ایک اتنا بڑا حصہ ایک گیم میں انوالو ہے تو اس موقع پر ہماری گورنمنٹ یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ ایک ایک تماشائی کو چیک کرتے رہیں کہ کون اندر جاتے ہوئے اپنی چادر میں کیونکہ فیبری مارچ میں میچ ہو رہے ہیں تو سردی بھی ہوگی کون اپنی چادر میں کون اپنی جیکٹ میں پاکستان طریق انصاف کا جھنڈا لپیٹ کے لے کے جا رہا ہے کون عمران خان کی تصویر لپیٹ کے لے کے جا رہا ہے اور کون اندر جا کے نارے لگانا شروع کر دے گا اور این میس کے موقع پر کون ہوا میں بیلون چھوڑ دے گا پی ٹی آئی کے رنگ میں رنگے ہوئے تو یہ ساری صورتحال وہ نہیں دیکھنا چاہتے اور پھر میڈیا والے جب انٹریکٹ کریں گے کھلاڑیوں سے اور سپیشلی جو سینئر کھلاڑی ہوں گے دنیا بھر سے آئے ہوئے اور پھر ان کے ساتھ کمنٹیٹر ہوں گے ایکسپرٹس ہوں گے جن میں سے کچھ ایسے ہیں جو عمران خان کے ساتھ جنہوں نے کرکٹ کا ایک بہت شاندار دور گزارا ہوگا تو ان سے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے عمران خان کے حوالے سے کویسٹن کریں گے صحافی تو یہ سارا کچھ وہ نہیں دیکھنا چاہتے اور پھر اگر اس طرح کی ناخوشکوار صورتحال پیدا ہوئی کہ تماشائیوں کے ساتھ روزانہ کی جڑپیں ہونا شروع ہو گئی سٹیڈیم کے اندر اور سٹیڈیم کے باہر اور اگر وہ اندر نہ بھی گئے باہر ہی کہیں پلے کارڈ اٹھا کے کھڑے ہو جائے کہ عمران خان کو ریا کرو تو وہ پاکستان کے لیے ایک شرمنگی کا باعث ہوگا اس لیے بھی وہ یہ چاہتے ہیں اور پھر منی اس لیے انوالو ہے کہ اگر آپ اپنے کرکٹنگ رائٹس پراپر طریقے سے نہیں بیج سکیں گے اگر آپ مناسب انتظام نہیں کر سکیں گے تو آپ کا یہ بہت بڑا لاس ہوگا اور یہ لاس ابھی نہیں ہوگا پھر آپ کو شاید مزید اٹھائیس سے بھی زیادہ سال انتظار کرنا پڑے نیکسٹ کوئی بڑا ایونٹ اپنے ملک میں لے کے آنے کے لیے تو اس لیے یہ بہت بڑا ایونٹ ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ دو ہزار تیرہ میں جو پرائز منی تھی چیمپینز ٹرافی کی وہ پانچ لاکھ ڈالر تھی اور پھر دو ہزار سترہ میں یہ پانچ لاکھ ڈالر کو نو سے ملٹیپلائی کر کے پینٹالیس لاکھ ڈالر کر دیا گیا ایک چیمپینز ٹرافی سے اگلی ٹرافی تک جاتے ہوئے نو سے ملٹیپلائی کیا انہوں نے اور اب دو ہزار پچیس میں یہ چیمپینز ٹرافی ہو رہی ہے اور اس کے لیے دو روز پہلے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے پاکستان میں ہونے والی اس چیمپینز ٹرافی کے لیے تیرہ عرب روپیہ کا بجٹ اپروف کر دیا ہے اور اس میں سے تقریباً آدھے پیسے پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ کو بھیج بھی دی ہیں اس لیے آپ نے دیکھا کہ محسن نکوی صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں انہوں نے اپنی وزارت کے داخلہ اس سے بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں سیاسی معاملات میں بھی وہ اس طرح ایکٹیو نہیں ہیں ان کی پوری توجہ اس وقت کرکٹ میں ہیں اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگلے روز ان کی ایک تصویر ریلیز ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ کہ وہ کذافی سٹیڈیم لاہور جہاں عمران خان انکلیر تھا اس کو اپنی نگرانی میں گروا رہے تھے اور نگرانی میں گروانا شاید وہ اس لیے بھی ضروری سمجھتے تھے کہ اس کی فوٹیج انہوں نے تصویر بنوائی اور وہ بھیجی ہوگی انہوں نے اپنے ذاتی دوست اور جنرل آسم منیر صاحب کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان کے ساتھ سخت ان کی دشمنی ہیں اور وہ خوش ہوں گے جب عمران انکلیر کو میں کھڑے ہو کے خود گروا رہا ہوں اور یہ تصویر ان کے پاس جائے گی تو ان کو دل کو کچھ تھوڑی سی تسلی ہوگی اور پھر رشتداری بھی ہے محسن نکوی صاحب میسز آسم منیر کے رشتدار ہیں اور وہ یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے قزن جی جا جی کو خوش رکھیں جس طرح بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ اب تک انہوں نے جتنی کامیابیاں سمیٹی ہیں وہ بھی اسی دم سے ہیں آئندہ بھی اگر انہوں نے کامیابیاں سمیٹنی ہیں تو وہ یہی ان کے پاس ایک راستہ ہے ناظرین یہ علاق لمبا ہو رہا ہے میرے خیال میں اس کا پار ٹو کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی ٹاپک کافی رہتے ہیں اور ہر ٹاپک اپنے طور پر دلچسل ہے اجازت چاہوں گا بہت جلد ایک اور علاق کے ساتھ آپ کے دنمیں حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ